میرے جسمار میری روح کو تہارت دے دے تیرے محبوب محمد کی سنا کرنی ہے امدو و نسخلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد واؤد باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ فِي سِتَّةِ اَيَامِ وَكَانَا عَرْشُوا عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيِّكُمْ أَحْسَنُوا عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبُعُثُونَ مِنْ بَعَدِ الْمَوْتِ لَيْقُولَنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سَحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِنْ أَخْرَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُورَةً لَيْقُولَنَّ مَا يَحْسِبُهُ أَلَىٰ يَوْمَتْ يَعْتِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُ بِيَسْتَهَذِئُونَ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں سے کس کا کام اچھا ہے اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤگے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو اور محبوب اگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدد تک ہٹا دیں تو ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے روکا ہے سن لو جس دن ان پر آئے گا ان سے فیرہ نہ جائے گا اور انہیں گھیرے گا وہیں عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے گزیشتہ آیت میں سورہ حود اور بارو پاریک ابتدا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَغْضِ الْاَعْلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اس کی تفسیر سماعت کی تین آیت کی آیت نمبر پانچ کی سنے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو فی ستت ایام چھے دن میں بنایا پچھلی آیت پاک میں اللہ تعالیٰ کے علم کی دلیل تھی اور پھر اس پر دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام مرزقین کے حالات جس کو رزق پہنچتا آئے عارضی دائی بھی اس سب حالات کو جانتا ہے اس آیت پاک میں اس کے قدرت و علم کی دوسری دلیل ہے وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ فِي سِتَّتِ ایام وہی ہے وہ قدرت والا زبردست طاقت کا مالک جس نے چھے دن کی قلیل مدت میں اتنے بڑے آسمان و زمین کو ایجاز فرمائی یہاں اللہ تعالیٰ خلقتِ باری جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی ذکر ہے اور اس کے زمن میں یہ ذکر ہے کہ اللہ نے جو بنایا ہے کتنا شاندار بنایا ہے قدرتِ الٰہی کا ذکر سنیے اس آیتِ پاک میں اظہارِ قدرتِ عجیبہ ہے عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے تین طرح سے اول یہ آیتِ پاک کا ترجمہ دماغ میں رکھے وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو چھے دن میں بنایا یہ دماغ میں رکھا اول اس طرح کہ وہ بڑی اور بلند اشیاء جس نے صرف چھے دن کی معمولی سی مدت میں پیدا فرما دیا دو دن میں آسمان دو دن میں زمین اور دو دن میں آسمان و زمین کے ساری چیزیں اس نے پیدا فرما دیا علماء کہتے ہیں بعض نے کہا کہ جس دن پیدا فرمایا وہ اتوار کا دن تھا اور جس دن ختم کیا وہ جمعہ کا دن تھا مگر حق یہ ہے کہ اس وقت دن ہی نہیں تھا کیونکہ دن کا تعلق سورج اور فضائے زمین سے ہوتا ہے اور یہ اس وقت تھی نہیں تو مراد کیا چھے دن سے مطلب یہ ہے کہ جنس کو اللہ تعالی نے چھے دن میں بنایا اگر آج کے اعتبار سے اگر اس کا اندازہ لگاؤ تو چھے دن ہے جبکہ جب بنایا تب دن نہ تھا اس لئے کہ دن کے لئے سورج کا فضائے زمین کا ہونا ضروری ہے جب بنایا تو سورج یہ نہیں ہے سب سے پہلے تو آسمان بنایا ہے یہ ہے اور ایک روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ہے کہ اس دن جب بنایا اس دن کی مدت ایک ہزار سال ہے تو گویا چھے دن کی مدت یعنی چھے ہزار سال میں بنایا خیر مگر یہ قول منشاہ قدرت کے مطابق نہیں بتانا مقصود ہی ہے کہ آیت کا جو ہے مقصد ہی ہے رب تعالیٰ کے بتانے کا کہ اتنی بڑی مخلوق اتنی چھوٹی مدت میں پیدا فرما قلیل مدت میں جبکہ دنیا کے بڑے سے بڑے سنع تاریگر سنات کا چھوٹی سی چیز بناتا ہے تو خاصا وقت لگ جاتا ہے دنیا کا بنانے والا دوسرا اس میں اظہارِ قدرتِ عجیبہ یہ ہے دنیا بھر کے موجید بنانے والا میکرس دنیا بھر کے موجید کارندے سب نقشہ یا دھانچہ بنا سکتے ہیں نقشہ اور دھانچہ بنا کر سنعت کا تمغہ حاصل کرتے ہیں کس نے بنایا ہے تاجمہل بنایا ہے ہوائی جہاز بنایا ہے وہ دھانچہ بنا سکتے ہیں اصل چیز نہیں بنا سکتے لوہے سے لوہی کی چیز بنائی جا سکتی ہے بندہ لوہا نہیں بنا سکتا لوہا نہیں بنا سکتا یعنی جو بھی چیزیں ہیں لوہے پیتل سے اشیاء ایجاد کر دے مگر لوہا پیتل بندہ نہیں بنا سکتا خالق وہ ہے جو اصل پیدا کرتا ہے لوہا بناتا اصل چیز پیدا کرتا ہے بندہ اصل سے فرہ بنا سکتا ہے لوہے سے بنائے گا تامبے سے بنائے گا سونے سے بنائے گا مگر سونا بندہ نہیں بنا سکتا اس لئے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اِنِّ اَخْلُقَ لَكُمْ مِنَتْ تِينِ کا حیقیت پائے آو میں تمہارے لئے مٹی کا پرندہ بنا دوں مگر مٹی مِنَتْ تِين کہہ کر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی خالقیت کا انکار کر دیا کہ میں سبھ مٹی سے پرندہ بناتا ہوں مٹی رب بناتا مٹی اللہ بناتا یہی ہے کہ وہ اس قدر خالق ہے کہ وہی معبود ہے وہی خلاقِ آدم ہے خالق کہنا کے لائک ہے تو بندہ تھانچہ بنا سکتا ہے نقشہ بنا سکتا ہے اصل چیز نہیں بنا سکتا تیسری چیز اس آیتِ پاک میں جو عجیب ہے قدرتِ الٰعی کی نشانی ہے دنیا کی کوئی بھی ایجاد جب شروع میں بنتی ہے تو کمزوریاں ہوتی ہیں کمیاں ہوتی ہیں ضرورت کی چیزیں رہ جاتی ہیں بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ کھانا پوری ہوتی رہتی ہے چیزیں بعد میں اس میں ہر آنے والا پھر کچھ پہلے ٹرین بنی تھی تو کوئلے سے جلتی ہوتی ہے اب مشین سے جلتی ہوتی ہے دنیا کی جب کوئی چیز پہلی مرتبہ بنا یا کوئی بناتا ہے تو کمیاں ہے اس کے اندر کمزوریاں ہیں ضرورت کی بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں جو بعد میں پوری ہوتی رہتی ہے اول نقشہ کچھ اور ہوتا ہے آخر نقشہ کچھ اور پھر دماغ کروٹیں لیتا ہے علم بڑھتا ہے آگئی آتی آئے تو پھر اس چیز میں زیادہ فائدہ مفید و مضبوط و خشنوہ وہ چیز ہوتی جاتی ہے مگر قدرت کے لیے ایسا نہیں ہے قدرت تو جب بناتا ہے تو ایسا بناتا ہے اس عظیم قدرت سے بناتا ہے کہ ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے اس طرح بناتا ہے کہ وہ اس کی اولیت کا بھی جواب نہیں ہے اس کی تکمیل کا بھی جواب نہیں ہے ایسا نہیں بندے کی طرح کے پہلے بنایا کچھ چیز رہ گئی پھر ایک اور بنانے والا آیا کہ یہ کمی ہے اس میں جوڑ ڈالو نہیں رب جب بناتا ہے اول آخر تک اتنا مضبوط بناتا ہے عبدالعباد تک آسمان ویسا ہی رہے گا اب کوئی آنے والا کہے کہ یہ کمی ہے نہیں جیسا بناتا ہے اتنا مضبوط اتنا بہتر اور خوشنوہ بناتا ہے کہ تبدیلی کی حاجت نہیں ہوتی ہے اتنا عظیم بنانے والا جیسا پہلے بنایا تو پھر کوئی نہ کہے کہ اس میں نقص ہے کیسا بنایا اتنا عظیم بنایا اتنا حیرت میں ڈال دینے والا بنایا کہ آسمان کو اللہ تعالی نے اپنے قدرت کی نشانی بیان فرمایا دیکھو تو صحیح اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کیسے کر جیسا بناتا ہے مکمل بناتا ہے اس لئے رب کی صفت ہے بدع بدع یعنی بغیر نمونہ کے بنانے والے دنیا دار نمونے سے بناتا ہے دھانچہ ہوتا ہے مثل ہوتا ہے مگر رب بغیر نمونے کے بناتا ہے آسمان بنایا تو رب کیلئے کوئی نمونہ تھا کہ اس کو دیکھ کر بنائے زمین بنائی تو اس کا نمونہ تھا بادل بنایا یہ کس کے کوئی چیز کے نمونے نہیں تھے رب نے اول ہی ان کو ایجاد فرمائے اور ایسا بنایا ہے کہ بندہ اس وقت اس تک قدرت نہیں حاصل کر سکتا دنیا میں ایسا عظیم بناتا ہے کہ پھر بندہ ایسا نہیں کہ زمین کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ لگا آسمان کو تھوڑا نیچے لیا ہے سورج کو جرہ کہہ دے کہاں جرہ دے سے نکلنا رب نے جو بنایا ہے اور جیسا حکم لگایا ہے ساری دنیا مل کر بھی ایک سیکنڈ و زرہ برابر میں تفریق نہیں کر سکتا کیسا بناتا ہے یہ رب کا بنانا ہو اور اس لئے میں اکثر کہتا ہوں روبٹ بنانا آسان ہے کیلے کا چھلکہ بنانا مشکل ہے روبٹ بنانا آسان ہے مگر جیسا رب نے کیلے کا چھلکہ لگایا ہے اس کو اتار ڈالو کہ دنیا ساری ایک ساتھ ہو جائے اور جیسا رب نے چھلکہ لگایا تھا ویسا لگا کے دکھا دے یا دنیا کے بڑے سے بڑے کارخانوں کو زامر کلو کوئی اوریجنل کیلہ بنا کے دکھا دے سیب بنا کے دکھال دے یہی ہے حبل لذی وہی ہے جو ایسا بناتا ہے جس کا جواب ہے یہ تبدیل ہی نہیں بعض احمق انگریزی موری خین نے لکھا ہے اپنے دائرت المارک انسائکلو پیڑیا میں انسان پہلے بندر نوما تھا پھر بدلتے 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 یہ شکل آگئی بے وکوف لو پہلے 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 چینج ہوتا رہا ہے کہ وہ انسان بن گیا اللہ خلط ہے حدیث پاک میں آتا ہے سرکاز اللہ علیہ وسلم پہلے سائنس دان نے اس کی تصویر نہیں بھی بنائی ہے مصور بنا دیکھیں ایسا بندر تھا تھوڑا بدلہ اس صدی میں اس ہزار سال کے بعد اس ہزار سال کے بعد پھر ہوتا ہوتا آخر میں انسان کے تصویر دیتی کیسا بنایا ہم لوگ اس کل میں پڑھتے تھے تو سبق یہ بھی تھا پتہ نہیں کون سی بک تھی مگر یاد ہے اس کا ایگزام میں کچھ سوال بھی آئے گا اس کے تعلق سے پہلے بندر کو رکھا پھر تھوڑا چینج کیا تھوڑا چینج کیا ہوتے ہوتے پھر آخر میں انسان کہ دیکھو انسان پہلے بندر نومہ تھا پھر ہوتا 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 اب یہاں تک پہنچا یہ جبکہ یہ غلط ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور شب محراج میں جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلمہ کو مختلف آسمانوں کی محراج اور سیر کروائی وہاں انبیائی کرام سے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سے ملاقات بھی کروائی گئی اور میراج کی بے شمار حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ محبوب دیکھو یہ سب مسجد اقصہ میں کرے ہیں تاکہ آنے والے دور میں کچھ لوگ کہیں گے انسان بندر نماتہ محبوب دیکھ لو تاریخ کا پہلا انسان جنابی آدم کے ساتھ محبوب کو دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ موریخین کہیں گے کہ کیسے تھے محبوب دیکھ لو یہ انسانی تاریخ کا پہلا انسان جنابی آدم ہے اور سلسلہ ہوتے ہوتے عیسیٰ تک سب دیکھ لو سب بڑے مضبوط اور باقاعدہ الحمدللہ حسین و جمیل تاکہ ان کا قول ختم کر دیا جائے کہ کہتے ہو بندر نماتے محبوب کو سب انسان دکھائے گئے ہم عقل موریخین کو بتا دیں کہ تم اپنی اخترامات اور اپنی ذہنی تصورات کی بات کر کے اس کو حقیقت کا لبادہ پہناتے ہو میں خالق کی مخلوق دیکھ کے آیا میں ہزاروں سال پہلے کی مخلوقات دیکھ کے آیا ہوں انسانیت کا وجود جس سے ہے میں ان کی اب البشر آدم کو دیکھ کر آیا ہوں وہ ظاہر باتی رہا ہے ہر اعتباس اتنی حسین ہے حسن کا جواب تم کہتے ہو بندر نمات میں دیکھ کی آیا ہوں پہلا انسان آج کے انسان سے زیادہ قوی تھا مضبوط تھا مکمل تھا میں نے شب محراج دیکھا یہی وجہ ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے ہیں محراج کر کے حضرت آدم سے لے کر موسیٰ تک عیسیٰ تک سب کی شکلیں بتا رہے ہیں حضور کہتے فلان کو دیکھ لو اس کی شکل جناب موسیٰ سے ملتی ہے عروا بن محسود کو دیکھ لو اس کی شکل عیسیٰ سے ملتی ہے بتا رہے ہیں کہ نہیں حضور علیہ السلام تصریف دیکھ لو فلان عروا بن محسود سقفی ہے حضرت عیسیٰ اس کی طرح دیکھ رہے ہیں حضرت آدم اس کی طرح دیکھ رہے ہیں حضور کہتے ہیں عبراہیم میری طرح دیکھ رہے ہیں اشبہو منہو انہا صاحب اکو تمہارا دوست یعنی میں ساری انسانیت میں عبراہیم سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں حضور بتا رہے ہیں گویا حضور ان آنے والے موریخین انگریزوں کے ان نظریات کو ٹھوکر مارتے ہیں بندر کہتے ہو میں دیکھ کے آیا ہوں حسین و جمیل ہے جناب آدم آگے سے کیسی قدرت کمالی ہے یہی ہے ہو باللذی وہی ہے جس نے زمین و آسمان چھے دن کے اندر بنایا آسمان کی طرح زمین بھی ساتھ ہے سات زمین ہے اور سات آسمان پہلا آسمان سنی حدیث شریف درسی حدیث میں میں کر چکا ہوں پہلا آسمان موجِ مقفوف یعنی منجمی جھاک کا بنا ہوا ہے جھاک منجمی جھمی ہوئی جھاک کا بنا ہوا ہے یہ فلک القمر ہے بعد موت مومنین کے ارواہ یہی رہتی ہے مومنین کے ارواہ یہی پہ رہتی ہے رکھی جاتی ہے جس کا تعلق اجساس سے قائم رہتا ہے جسم سے ان روحوں کا تعلق رہتا ہے جسم قبر میں رہتا ہے روح وان رہتی ہے روح قبر میں نہیں رہتا ہے اور آل حضرت کے رسالے کے وہ اتیان و ارواہ لے دیاریم بادر رواہ اس کے تعلق سے پہلے بات ہوئی تھی تو موضوع پر چند باتیں بھی ہوئی تھی پہلا آسمان موجہ مقفوب منجمی چھاکتا جس کو فلسفہ فلسفہ اسلام فلک القمر کہتے ہیں جہاں مومنین کی روحیں رہتی ہیں بعد موت اور ان روحوں کا تعلق جسم سے برقرار دیتا ہے کنیکٹ لیتا ہے جیسے موبائل کے اندر لگے ہوئے سیم کا تعلق تاور سے اور تاور کا تعلق سٹلائی سے دیتا ہے ایسے دوسرا آسمان سفید موتی کا اور یہی عالم اروہ کیا ہے عالم اروہ روح البیان میں علامہ محمد اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیش کیے کہ یہی عالم اروہ ہے اور یہی فلک اطارد ہے تیسرا آسمان لوہے کا بنا ہے جس کو فلک زہرہ کہتے ہیں فلسفی زاہی دین کا عابی دین کا ٹھکانہ ان کی اروہ کا ٹھکانہ وہی ہے چوتھا آسمان پیتل کا ہے یہی سورت کا مدار اور فلک ہے جس کو فلک شمس کہتے ہیں عارفین کی اروہ وہی پہ ٹھہرتے ہیں عارفین جو ہوتے ہیں ان کی اروہ وہی پہ ٹھہرتی ہیں پانچوہ آسمان تامبے کا اور یہ فلک المریخ مریخ کا فلک ہے انبیاء کرام کی اروہ کا یہی عالم ہے اروہ انبیاء وہی پہ ٹھہرتی ہے چھٹا آسمان چاندی کا چاندی چھٹا آسمان اور یہ فلک المشتری مشتری کا فلک ہے اور رسولوں کا مقام جو علول عظم رسولان عظام ہے ان کا یہی مقام ہے ساتھوہ آسمان سونے کا بنا ہے اور یہ زہل کا مدار ہے ستارہ زہل ہوتا ہے زہل کا مدار ہے اور علول عظم رسول جن کا نام قرآن کریم میں موجود ہے ان کا یہی مقام زبور اللہ اللہ نے جو کتوب سماوی اتاری آئے ان کے رکھنے کی جگہ قرآن اور زبور انجیل اور صحیف اس کو کہا گیا مقام مرسلین اور مقام کتوب سماوی یہی ہیں اور اس سے اوپر کس سے اوپر کرسی سے اتنے ہی فاصلے پر جتنا پہلے آسمان سے لے کر کرسی کا فاصلہ اتنے فاصلے پر عرش ہے اللہ کا عرش ہے اور یہ کیا ہے یہ مقام روح مصطفی حضور کی روح کا مقام ہے اسی کو اقبال کہتا ہے لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الكتاب گمبدی آپ گینا رنگ تیرے محیط میں ہوا یا رسول اللہ لہو بھی آ کلم بھی یہ جو سارا آسمان ہے حضور آپ کے دست میں ایسا ہے جیسے ہاتھ میں پانی کا بل بل لہو بھی تو تیرا وجود الكتاب گمبدی آپ گینا رنگ تیرے معیط میں ہبا شوکت سنجر سلیم تیرے جلال کے نمود فقڑ جنید و بائی زی تیرا جمال بین قا یا رسول اللہ شوک دیرا گرد ہو میری نماز کا امام میرا رکوب حجاب میرا سجود بھی حجاب تو یہ عرش جو مقام روح مصطفیٰ ہے اور یہ کون سا مقام ہے قضاء قدر وعاد وعید عمر نہیں احکام جہاں سے اترتے ہیں وہ اس کا مصدر ہے قضاء قدر وعاد وعید عمر نئی احکام یہ سارے اسی جگہ پر وہیں سے اللہ تعالی اپنے فریشتے مقرب کے ذریعہ انہیں بھیج کر وعید وعاد اور احکام قرآن اسلام اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے محبوب کو تو یہ ان سب چیزوں کا مصدر ہے یعنی حکم کے جاری ہونے وہیں سے حکم جاری ہوتا حکم وہیں سے لگتا احکام وہیں سے اترتے وعاد ہو عمر ہو نہیں ہو روک نہ ہو کسی چیز کے کرنے کا احکام قرآن احکام الٰیہ سب کا مصدر وہیں عرش ہے جا یہ سب ہے اور وہیں پہ روح مصطفیٰ ہے وہیں پہ کیا ہے روح مصطفیٰ ہے دیکھئے حضور کا مقام بھی دیکھئے کیا مقام ہے اطبال کہتا ہے بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دیمہ اس گربہ انہ رسیدی تمام بلہ بست سرکاس اللہ علیہ وسلم یہ روح کا مقام جس کو روح البیان نے بیان فرما تھا اور اسی طرح سات زمین کے طبقات طبقات ارد سات زمین قرآن مجید میں آسمان سماوات جمال آیا گیا اور زمین کا ذکر ارد واحد استعمال ہوا یک بچ آسمان کو پللر ناؤن کیس کیا گیا ہے اور زمین کے لئے سنگلر ناؤن کیس جبکہ آسمان کی طرح زمین بھی ساتھ ہیں تو علماء فرمات اس لئے کہ آسمان کے اپنے درمیان خلا ہے سپیس ہے اور سب آسمان کی حقیقت مختلف ہیں کوئی تانبے کا لوہے کا زبرجد کا یا قوت کا جیسا حدیث میں آیا ہے اور ابھی جیسا بتایا چاندی کا سونے کا اور سب کی حقیقت لگے تو قرآن میں سماوہ جمل آیا گیا جبکہ زمین بھی ساتھ ہے مگر ارد ایک وحید زمین لائیا گیا ارد وحید سے استعمال ہوا علماء اس لیے کہ بھلی زمین کے حصے ساتھ حقیقت ایک یہ کہ ساری زمین مٹی کی ہے جیسے اور یہ مٹی ایک دوسرے سے ملی ہے جیسے حکمہ کہتے ہیں پیاز کی چھلکے ملے ہوتے تہبتے تہبتے پیاز کی چھلکے جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح زمین ہے تو چونکہ زمین کا ایک حصہ دوسرے سے بلکل ملا اور اس کی حقیقت بھی ہے کہ مٹی اور پتھر اس لیے اس کو واحد استعمال کیا گیا ہے یہ قرآن کی فساحت و بلاغت ہے اب دنیے علماء فرماتے کہ زمین اپنے خطوں کے لحاظ سے ساتھ جواب جواب حصوں میں تقسیم کروگے زمین کو تو خطوں کے اعتبار سے زمین ساتھ ہیں جس کی تقسیم کی گئی ہے مغرب مشرق شمال جنوب جنگل بستی اور بحری یہ جو ہے پہلی تقسیم اس کو تقسیم عمودی کہتے ہیں گہرائی کے اعتبار سے زمین کی تقسیم ساتھ زمین گہرائی کے اعتبار سے کس طرح مٹی یہ جو ہم ہیں جس پہ مٹی پھر پتھر پھر ریر پھر پتھر پھر پھر علاقہ سر پھر علاقہ موت عدل پھر علاقہ گرم پھر علاقہ سیاہ بالکل آخر میں جس کو تہتو سرا کہتے ہیں بالکل نیچے علاقہ سیاہ تہتو سرا اور دوسری تقسیم اس کی جو ہے وہ سطح کے اعتبار سے خیر اس کے اعتبار سے فلسفی اور نے بھی بہت ساری بحیثیں کی ہے اب سنیئے ساتو زمین اور ساتو آسمان بنائے پھر کیسا بنایا زمین کو جازب بنائے زمین جذب کرے لینے والا آسمان کو دینے والا اگر بارش نہ آئے تو بھی زمین کا کام کیا بارش ہے تو زمین ہے اس کی پیداوار ہے سبزہ ساری چیزیں پھر زمین میں اللہ تعالی نے اس قدر آجائی بات رکھے ہیں کہ آسمان سے تو اسی بارش آئے گی خزانہ زمین دے گی آج دیکھ لو پیٹرول زمین میں ڈیزل زمین میں سونا زمین سے چاندی زمین سے مادنی زمین سے پیتل تامبہ جتنی قیمتی چیزیں ہے اس کا مرکز زمین ہی ہے اور انسان جس پہ ٹکا ہے زمین پانی پر کس پر ہے پانی پر ہے اور انسان کی جسم اور زندگی کا حصہ پانی ہے اللہ نے انسان کو بنایا پانی سے قرآن میں اللہ فرماتا ہے آیت کریمہ کا مطلب یہ کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنے تو کتنی نعمتیں اللہ تعالی نے زمین میں رکھی مادنیات اور بڑی بڑی چیزیں کیا یہ قدرت الہی ہے اب سنیے زمین اور آسمان کی پیدائش اللہ نے اپنی قدرت کے نشان آسمان میں بھی رکھے اس سے پہلے بھی میں ایک بات ارز کی تھی آسمان چونکہ اوپر ہے تو شاید اس کو اپنے اوپر ہونے کا فخر ہو میں یہ ہوں میں وہ ہوں ستارے مجھ میں چاند مجھ میں شمس قمر مجھ میں سیارے مجھ میں بارش بادل مجھ میں زمین تجھ میں کیا ہے زمین کہتی ہے تجھ میں سب کچھ ہے مجھ میں آمینہ آمینہ ہوا ہوا پیدا پیدا ہوا فر ارش آزم اگر فوقیت مکانی مانتے ہیں پانی پر تھا اس کا مطلب کسی چیز کو کسی پر ہونے کے لئے جس پر ہے وہ چیز پہلے ہونی چاہیے جب ہوگی تب دوسری چیز اس پہ آئے گی یہ ہے یہ دیکس ہے یہ ہے تب اس پہ کتاب یعنی پہلے اس کا ہونا ضروری ہے پھر کتاب کا اس پہ ہوگی تو کتاب بعد میں اس پہ ہوئی پہلے ہے عرش بعد میں یہ اور دونوں سے پہلے کیا تھا علماء کہتے ہیں عرش اور پانی دونوں سے پہلے ہوا تھی کیا تھی پھر جب آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا تو پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ عرش عظم سے ملحق نیچے رکھا جس پہ عرش ہے پانی کا ایک حصہ عرش عظم سے ملحق بلکل نیچے رکھا اور دوسرے حصے کو زمین کے نیچے والی جگہ میں پہنچایا جس پہ زمین ہے جس پر زمین پانی پر یہ گویا پانی کی جگہ تبدیل ہوئی عرش عظم اور نصف پانی وہیں اپنی جگہ پہ قائم رہا اور نصف پانی جیسا کہ روح المعانی میں علامہ عالو سی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے اب پانی کی خلقت اللہ اللہ پانی کیسے پیدا ہوا پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا آرو بنا سکتے آرو فلٹر بنا سکتے پلانٹ لگا سکتے پانی بندہ نہیں بنا سکتا فلٹر کر سکتا ہے پانی سے اشیہ بنا سکتا ہے پانی بندہ نہیں بنا ارے پانی تو جانے دیجئے علماء کہتا ہے بندے کے مو سے جو تھوک نکلتا ہے وہ بھی بندہ نہیں بنا سکتا وہ بھی بندہ تو پھر کس کا دعویٰ ہے تو پھر کس زوم میں جی رہے ہیں کیونکہ آگے کفار کا ہی ذکر آرہا تو کیا اللہ کے سامنے آنکھیں دکھا رہے ہے حقیقت کیا ہے حیثیت کیا ہے رب کی قدرت کا ذرا اندازہ تو لگاؤ سنو پانی کی خلقت جوائیت میں اللہ تعالیٰ تفاصیل کی کتاب میں جیسا روح البیان میں بھی اللہ اسماعیل حقیر رحمت اللہ تعالیٰ نے سبز موتی پیدا فرما اور اس پر اللہ نے اپنی ذات کی تجلی اتار تجلی باریت فرمائی تو وہ سبز موتی جو تھا وہ پانی بن گئے ذات الہی کی تجلیت سے وہ ڈرا پانی کی شکل اختیار کر پانی بن گیا اور پھر جب پانی بنا تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو ہوا پر رکھا پانی کو کس پہ رکھا اس پانی کو اللہ تعالیٰ ہوا پر رکھا اور اس پانی پہ اللہ نے عرش کو رکھا ہوا پانی اور عرش تین طبقے ہو گئے یا اس طرح کہ عرش اپنی جگہ پر ہی تھا جس جگہ اب ہے پانی بھی اسی جگہ موجود تھا درمیان میں کچھ نہ تھا تو پانی کے اوپر صرف عرش تھا باقی سب کھلا کھالی اسپیس تھا پہلے عرش بنا پھر پانی ہوا پھر ہوا پھر پھر یہ کس کب جب میں نے کہ علی ما میں علی یہ فوقیت مکانی کے لئے ہوگا اب سنیے علی اگر فوقیت زمانی کے لئے ہو علی ما تو مطلب عرش آزم پانی سے پہلے تھا اس طرح کہ سب سے پہلے علماء فرماتے سب سے پہلے اللہ تعالی نے نور محمدی کو پیدا فرمائی صلی اللہ حضور کے نور کو پیدا فرمائی پھر اسی سے اللہ تعالی نے اسی سے اسی نور کے رکھنے کے لئے عرش بنائے نور کو کہیں تو رکھا جائے نور سے اسی سے چونکہ اب آگے پیچھے والا معاملہ نہیں رہے گا جب علی زمانی ہوگا تو پھر اسی نور سے اسی نور کو رکھنے کے لئے اللہ تعالی نے عرش بنایا جب عرش کو قرب الہی ملا عرش کو جب اللہ کی قربت ملی قرب الہی ملا تو خشیت الہی سے اس کو پسینہ آیا اللہ کی تجلیات کے ورود سے اس کو پسینہ آیا اور جب پسینہ وہ بہا تو پانی بن گیا پانی بن گیا پسینہ اس کو تھنڈا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ہوا بنائی پھر پانی پہ تجلی وارد ہوئی پھر پانی پہ اللہ تعالی نے اپنی تجلی وارد کی تو اس پانی میں جوش پیدا ہو عرش پہ پانی پر عرش ہے تو پھر اللہ تعالی نے اس پانی پر تجلی فرمائی تو اب رب کی تجلی کے ورود سے اس پانی میں جوش آیا قدرت الہی اور خشیت الہی کا جوش تھا کیونکہ رب کی تجلی میں جلال ہے رب کہتا ہے اگر تجلی ڈالی جائے رب کے جلال کی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جا قرآن جو رب کی صفت ہے جس کے تعلق سے رب کہتا ہے اگر یہ پہاڑ پہ قرآن اتارتے تو دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے رب کے تجلی میں جلال ہے تو پھر ارخ کو جب قرب الہی نصیب ہوا تو خشیت الہی سے وہ پانی بنا اس کو ٹھندا کرنے کے لئے رب نے ہوا بنائی پھر پانی پھر اللہ تعالی نے اپنی تجلی باریت کی تو اس میں جوش پیدا ہوا جس سے دعا اور جھاگ بنا دعا جھاگ بنا دعا سے اللہ نے سات آسمان بنائے اور جھاگ سے زمین کو بنائے جو کہتے ہیں فلسپی بھی کہتے ہیں نا کہ جھاگ پھر پھیلی تو زمین بنی یہ دعے سے سات آسمان جھاگ سے زمین بنائے پھر جھاگ کی گرمی سے پہاڑ جھاگ جب پگلا تو اس کی گرمی سے اللہ تعالی پہاڑ دھاتیں پیدا پڑا اس کی گرمی سے پہاڑ دھاتیں بنائی اور جو ہے اور اس جھاگ سے جو دھوان نکلا اللہ تعالی نے دھویں کو مختلی دھاتوں میں شکل دے کر آسمان کو مزین کیا ستارے اسی سے بنائے سیارے اسی سے بنائے اور پھر اللہ نے آسمان کا حصہ ایک کوشیدہ رکھا اور ایک ظاہر رکھا اور ظاہر رکھا اس میں اللہ تعالی نے نشان قدرت کے لئے ستارے مزین کیے تاکہ آسمان کی اصلیت کا پتہ لگے یہ کیوں کیا اللہ نے رب فرماتا لی یبلو وکم ای احسن عمل تاکہ آزمائے تم میں سے زیادہ اچھی عمل کون کرتا ہے بنایا کس لئے بندوں کے لئے کس کے لئے بنایا بندوں کے لئے تاکہ ان میں غور و فکر کرو یہ نہیں سائنسی دنیا میں جاگ کر تحقیق کی دنیا میں اتنے پھنس جاؤ کہ خود ساگتا ستی دوتھی خیات آرہیاں کر کے فلکیات تمام خلقت کا اور قرآن و حدیث میں فرمودات اسلام کے نقطہ نگائی کوئی تسلیم نہ کر کے دہریت حاصل کر لو یہ خود بخود بن گئے یہ مثل فلسفہ قدیم کہ مخلوق عالم غور و فکر کر کے خالق کا منکر ہو جاؤ مخلوق میں کچھ دہری ہے جس کو کہتے ہیں اس قدر جو ہے اقل کا استعمال کرتے ہیں کہ مخلوق میں غور و فکر کر کے خالق کا انکر کر دے کہ یہ بس خود بخود ہو رہا اس لیے نہیں ہے بلکہ آسمان زمین چاند سورت سیارے ان کے مادنیات اس میں تدبر کرے اور بتا لگائے کہ کوئی ذات ہے جو یہ سب بنا رہی ہے تاکہ شکر کا جذبہ بھی ملے اور اطاعت کا جذبہ بور قرار رہے اس لیے اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنی دینی ایمانی عامال کا ذریعہ بنائے اللہ کی مخلوق سے جو بھی اللہ کی اجاد کردہ ہے انہیں دیکھے اور رب کی ذات کا پتہ لگے اور رب کی ذات کو مان کے اس کے احکامات پر عمل کریں یبلو وکم تاکہ تمہیں آزمائے تو رب نے یہ سب بنا دیا انسان کے لئے سب بنایا سب انسان کے فائدے کے لئے اس میں زمین و آسمان کا کچھ فائدہ نہیں نہ خالق کا فائدہ ہے کہ وہ تو نفع نقصان سے پا ہے اللہ نفع نقصان سے پا کہ اے انسان یہ سب کچھ تیرے قبضے میں دیا اب سب کچھ بنایا اے انسان اب تیری سلطنت کا آغاز ہو رہا ہے یہ سلطنت اللہ تعالی نے تجھے قائم کر دی اور اس زمین پہ اللہ تجھے اپنا نائب بنائے گا تجھے اپنی ذات کا مذہر بنائے گا اور رب تمہیں آزمائے گا تاکہ کون ان چیزوں میں غور و فکر کر کے اتحاد بجال آتا ہے اور کون غور و فکر کر کے خدا کی ذات کا انکار کر دی گا تو یہ اللہ نے انسان کے لئے بنائے تاکہ پتا چلے کون کافر رہے رب کو پتا کرنے کی ضرور نہیں وہ تو عالم الغیب و شہادہ ہمارے لئے بات کی جا رہے یہ ساری چیزیں انسان کے لئے بنائی ہیں اور قرآن میں اس کا ذکر اللہ تعالی اللہ تعالی نے آسمان سے پانی اتارا پی زمین کو پھار دیا اس میں دانہ لگایا اسی دانے سے رب نے انار بنائے زیتون بنائے انجیر بنائے ترہ ترہ کے باغ تمہارے لئے فائدے کے لئے وانعام کم تمہارے جانوروں کے فائدے کے لئے سب کچھ ہمارے لئے بنایا ہے ہم کو اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے ان سے کہا جا رہا ہے مشرقین کا ذکر ہے اہم حبوب یہ سب چیزیں ہیں وَلَيْنُ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَعْبُوتُنَا مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤگے مشرقین سے کہو اہل مکہ سے تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤگے لَيْقُلُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّهَ سَعْرُمْ مُبِين تو کافی ضرور کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے مرنے کے بعد ارے وہاں کے مشرقین جو تھے وہ آسمان و زمین اللہ نے بنایا اس کے قائل تھے جیسے قرآن میں دوسری آیت میں لَيْقُلَنَّ اللہ اے محبوب اگر آپ ان سے کہو کہ کس نے بنایا آسمان لَيْقُولَنَّ اللہ ضرور کہیں گے اللہ اول بنانے کے قائل ہیں تو جو اول بنا سکتا ہے کیا بندے کو مٹانے کے بعد پھر نہیں بنا سکتا تو بڑی بے وقوپی کی بات کرنا ہے اول بنانے مشکل ہوتا ہے اول بنانے کے قائل جو انسان بنا دیا بغیر نمونہ کے کوئی نمونہ تھا سیمپل تھا رب کے سامنے ایسا بنا دیا تو جو اتنے خربوں کی تعداد میں بنا دی ہے تو کیا انسان جب مر جائے فنہ ہو جائے تو پھر دوبارہ اسے اللہ ایسا نہیں بنا سکتا جو پہلے بنا سکتا ہے پہلے بنانا مشکل ہوتا ہے جب پہلے بنا دیا تو پھر دوبارہ تو آسان ہے اس کے لئے جبکہ اس کے لئے کوئی چیز آسان مشکل کا مسئلہ نہیں وہ کن کہتا ہے چیزیں ہو جاتے جب ارادہ کہتا یقول لی شیئن کن فیقن جب کسی چیز سے کہتا ہے ہو جا فیقن تو چیز ہو جاتی اس میں رب تعالیٰ کو نمہین آسان یہ تو سب چیزوں صرف پاک کن کہتا ہے وہ چیزیں ہو جاتے یہ یہ مشرقین مکہ پہلے بنانے کے تو قائل تھے اور دوبارہ بنانا آسان اس کے انکار کر دی تو بہت موت کے بعد کیسے اٹھایا جانا ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جو پہلے بنائے گا تو مرنا امار کے بعد دوبارہ بھی ایسا بنا سکتا ہے تو پھر انہی کے نہج پہ مشرقین چلتے رہے اور پھر عقیدوں میں بگاڑ آتا گیا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بنائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں بنائے گا مگر ایسا نہیں بنائے گا اچھی عمل کیے تو گدہ گوڑا بنا آتا آتا کہتے ہیں پورن جنم کے جو عقیدے پہ ہے ریل آئی دوبارہ جیون ہوگا تو کہتے ہیں دوبارہ بنائے گا مگر پھر حشر کے منکر ہوگے کہ حشر نہیں آئے بس چلتا رہے گا یہاں مرا ہے دوسری جگہ پیدا ہوگا اچھی عمل مشرقین کوئی مر بھی جاتا ہے اس کے مر نے ایک دو دن کے اندر گائیں بیل دروازے پہ آئی تو بھلے باپ پھو جی آئے بات یہ ایک ہی زندگی آئے اور اس کے بعد رب بنائے گا مگر حشر کے لئے اٹھائے گا کس کے لئے اٹھائے گا حشر لئے رہا ہے وہ الگ ہو رہا رہا ہے قل تائے محبوب اگر آپ انہیں کہو بے شک انکم مبوثنا من بعد الموت تو موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو ضرور کافر کہیں گے ان حضا اللہ سیر مبیر یہ تو کل جادو ہے اور پھر مذا اکھر اگر ہم ان سی عذاب کچھ عذاب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی عادت کریم آئے اللہ عذاب کو موخر کرتا جلدی نہیں پیستا وہ رحیم کریم ہے اور جو مومنوں پہ رحیم ہے رب کافروں پہ بھی کریم ہے یہ تو انسان خلق الانسان وعجول انسان جلدباز پیدا ہوا ہے کسی بھی چیز میں جلدی کرتا ہے جلدی ہو یہ لوگ مشرق مکہ کہتے تھے ارے بار بار کہتے ایمان نہیں لائیں گے تو عذاب آئے لیا کب آئے گا جس کا وعدہ کرتے ہو رب کہتا محبوب اگر ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹا دیں تھوڑی دیر کی لٹا دیں لے قولنہ تو ضرور کہیں ما يحبس ہو کس چیز نے روکا ہے مسلمانوں سے کہیں گے کس چیز نے روکا ہے کیا وہ دن نہیں آیا کس دن نے روکا ہے سنو اللہ کہتے سنو جس دن آئے گا پھیرہ نہ جائے گا جب آئے گا تو پھر ہیلے بہانے کرو پھر پھیرا نہ جائے گا چونکہ جب آئے گا تو وہ وعدہ یقینی ہوگا پھر اس وقت کوئی کام آنے والا نہیں ہے نہ اولاد کام آئے نہ مال کام آئے گا نہ مکہ کے سرداریاں کام آئے گی سنو جب آئے گا اس دن پھیرا نہ جائے گا انہ گیر لے گا وہ مزاق جس کو لے کر آج ہسی اڑا رہا صحابہ سے مزاق کرتے تھے آج مشرقین بھی کہتا ہے تمہاری جنت کہاں گئی تمہارا عرب کہاں گیا اس زمانے میں بھی کہتے تھے عراق اجرا بغداد تو مٹھایا تاتاری آئے چنگیز آیا حلاقوں آئے اور ایران اور عراق پہ حملے ہوئے مسلمانوں کو ختم کیا تب بھی مزاق کہتے تھے کب ہوگا تمہارا عرب نہیں آیا آج بھی کہتا روک لو اگر ایناسی کو روک نہ آئے تمہارا رب کو بلا کے لیا نیٹ پہ آپ خبریں پڑھئیے آج بھی کہتے آئے روک لو سنو جس کی وہ ہنسی اڑھاتے تھے بہت ہستے تھے اس کو لے کر جب آئے گا آنکھے پٹی کے پٹی دے جائے اور محولت نہیں دی جائے گے تب پتا چلے گا جع وعد اللہ حق اللہ کا وعدہ حق ہو کے آ گیا اس لئے وعدہ سب کو پہنچنے والا آئے آج قیلہ رب کہتا رب سے سچی بات کس کی رب سے زیادہ سچی بات کس کی تو یہ سچی بات رب نے اپنے سچے پیغمبر کے ذریعہ مسلمانوں کو بتایا تاکہ خیال کرو کہ جب وہ آئے گا اور انہیں گھیرے گا وہیں عذاب جس کی وہ ہسی اڑاتے تھے تو پھر ان سے فیرہ نہ جائے گا انشاءاللہ آئندہ کے درس میں اسی طرح ایک مضمون وَإِلْ أَذَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَا اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں اللہ کہتا ہے اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں ثُمَّا نَزَعْنَا مِنُو پھر اسے چھین لیں تھوڑی دیر کے لئے اِنَّهُ لَيْءُسُنْ قَفُور تو بے شک ضرور وہ بڑا ناومید و ناشکرہ ہو جاتا ہے ناشکرہ اور ناومید ہو جاتا ہے وَلَيْنَا دَقْنَا اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہے تو ضرور کہے گا برائی ہم اس سے دور ہوئیں اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُور بے شک کرے گا کہا میرا کام تھا کوشش کی تو کام ہو گیا برائی مارے گا اِلَّا الَّذِينَ صَبْرُ وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ مگر جنہوں نے صبر کیا اچھے کام کی مومن متدین دیندار متقی ان کی بات الگے وہ ان سارے معاملات کو سمجھتے ہیں صبر کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں اُلَا اِكَ لَوْمَ مَخْفِرْتُمْ وَجْرُونْ کبیر انہی کے لئے بخشی سے وہ بڑا سوا انشاءاللہ اس کی تفصیر آئندہ کے درس میں کرتا ہوں